اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو دل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے کہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پھر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے ویڈیو کو نوٹیشن ہوں کو مل سکے یہ تب اپنی آج کی ریسٹی کی طرف تو آج جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہے چینل کی ڈال بھوش اسلام علیکم کیا حال چالا ہے میرے بین بھائیو بسم اللہ الرحمن ہے یہ میں نے چنگی ڈال بھگو دیا چکے ٹھیک ہے یہ گوش ہے پیاز لسن ادرک دو ٹماٹر میں نے ڈال دیا ہے تو اب میں اس میں ایک چمس نمک کا پہلی دا سمنٹ پہ بھیگ جائے تو پھر میں اس میں اگلے کے لئے پہلے ہم لوگوں نے گوشت بننے کے لئے رکھ دیا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کو پھر دال کو بھی اوباہ لیتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں یہ جو ہماری ریسپی ہے ڈال گوشت کی کیسے تیار ہوگی ہے ہاں جی یہ پانی سوک گیا اب ہم پھون رہے ہیں ایسے گوشت کو تو اس میں میں زیرا ڈالتی ہوں یہ میں نے زیرا ڈال دی گیا اچھا گھی ڈال دیتی ہوں اس سے پہر ہم لوگوں نے اس کے لئے گھی یا اویل ہم نے شامل نہیں کیا ہم لوگوں نے گھی ڈالا ہے اور زیرا ڈالا ہے ہاں جی ہم لوگوں نے نمک میریش اور ہمارا ہالتی پاورڈر تھا صرف وہ ہی شامل کیا تھا اس کے اندر ہم بچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو بابلز بننے لگے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے بھول کر لیا ہے یہاں پہ جو ہمارا ہے ہم لوگوں نے گھوشت کو بھون لیا ہے مزید اس کے بنائی ہو رہی ہے تو اب ہم لوگ پھر اس کے اندر ہی کو دال شامل کر دیں گے پانچ درہ پانچ منٹ بھول لے گا اسے گھوشت کو سمیل بغیرہ ختم ہو جائے اس کی سمیل ختم کرنی ہے سچی مممہ میں کیا بتاؤں آپ کو مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے میں سچی میں کیا بتاؤں آپ کو آپ اتنی مزے کی کوکنگ کرتی ہیں نا لوگ تو فین ہو گئے ہیں آپ کے بس آپ سکھاتے ہی رہے سچی لوگوں کو ایسے ہی نا تو بہت انجوائے کرتے ہیں لوگ ہاں جی یہ دیکھیں میں نے دال لہو بھال لی تھی ہم میں اس میں ڈال دیوں آپ کی کوکنگ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سکھاتی ہیں سچی وی اگر میری آپا ہوتی نا میں نے ایک چینل بنا دینا تھا انہیں آپا چینل تو اس پہ پھر اتنا لوگوں نے پسند کرنا تھا نا پر اللہ نے میری آپا ہی نہیں دی اوہو چلے کوئی بات نہیں اگر میری آپا ہوتی نا تو پھر میں نے آپا چینل بنا لینا تھا تو پھر وہاں پر ہم لوگوں نے نا بڑی اچھے 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 وی اال اس پر پھر بما Danish کو پھر پورا فیصل Peng 엄마 چلے جوہو بہت ہیں ٹلا پھر زمانت ہوں پانی سٹھ گے نا پانچ کے منٹے نو پکا لنے ہیں تے ساڑی ہاںڈی تیار ہو جوگی پانی سٹھ نا کے پانا چلو جو بھی گننا چلو پانا ہوا سپرنا ہوا ہاں تے دبو دبو کے سی مانا دال چلو دبو کے مار مار پکای لینا سچی دال اینو ہونو بالا چارج ہے بے تے پھر ناسی انونا پکا گے نا میتھی بھی پامانے کسوری تے کیوں یہ سی پنجابی آنا تے اسی جگتی بیسے مشور ہے ہاں جی سچی فیصلہ بادی تو اتنے مشور ہے اپنی جگتوں کے لیے کیا ہی کہنا ہم لوگ بات بھی کرے ہم جگت لگا رہے بندہ پوچھے اپنی مارزی نہ بہتا شوربہ کھالو یا تھوڑا کھالو ہاں ہوں تھوڑا ہی کھرانگے شوربہ بہتا نہیں پتلا کرانگے دالوں ہاں جی گھڑا گھڑا جی ڈکھانگے دانا دانا روے دال سڑی تے پانچ کے منٹ پاک جاوے تے پیتے کی آجتے ہلکی آگا کر دوں گے سچی بہت ہی ودیہ بان رہا بہت ہی زیادہ ودیہ بان رہا میرا تو دل کر رہا ہے میں ابھی کھا لوں پر کیا کروں پر میں کھا نہیں سکتی تو چاہ شاہ بھی رکھ لو دوسری طرف آپ شام ہو رہی ہے چاہ شاہ بنا لو پاپے پوپے لے ہو آپ چاہ شاہ رکھ کے ڈال دے نال سوڑے ہیں چاہر تے ناسلات بنا کے کھاؤ بان رہی ہے اچھا چاہہ پہ لے تو پہ لے کیا کر دیں گے ہم پھر یہاں پہ مبالا دلاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں پھر یہ دلہ دوپ ٹوپ کے بن رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی گھی نہیں آیا گھی بھی آ جائے گا تو میں اس میں گرم سالہ لگتا ہے گھی وہ برگر کھانے گیا ہے کیچاو والا کیچاو والے برگر نہیں وہ جو ہمارے سپیشل ہیں ادر کے بڑی سچی مجھے تو بہت ہی پسند ہے وہ برگر یہ دیکھیں سکی میتھی بھی میں نے ڈال دی ہے ماشاء اللہ بہت پیاری خوشبو ہو گئی ہے اس کی اتنی زبردست خوشبو والے لگی ہے مجھے تو بھوک ہی لگی ہے کب تک بن جائے گا یہ سالہ نا بس آپ تیار ہے اللہ خیار کریں پھر کھانا اچھا جی یہ نا آپ گھی آجائے تو پھر میں نے ڈیش آؤڑ کر کے نا آپ کو دکھا پی گھی پتہ نہیں اب کہاں چلا گیا رہتا ہے برگر کھانے بیڑ گیا انڈے والا کیچاو بھی مل جاتی ہے نا ساس تو لگا لگا کے کھا رہا ہوگا بھائی آجا ہم نے ڈیش آؤڑ کرنا کہاں رہ گیا ہے تو مجھے تو بھوک بھی لگی ہے سچی تری بھوک لگی ہے کیا بتاؤں میں اوپر سے ماما نے اتنی اچھی اچھی چیزیں ڈال کے سکور خوشبودار بنا دیا ہے دو ہری مرچیں بھی ڈال دیئے اس میں چلے اب بھی کا انتظار ہے کہ یہ آجائے تو پھر میں نے ڈیش آؤڑ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جو ہماری ڈیش آؤڑ کر کے responds آپ کو دکھاتے ہیں ہماری آج کی ریسپی ہے چینے کی دال گوش کے بلکل تیار ہو گئی ہم لوگ نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا گھی بسکو پر آ چکا ہے تو ہم لوگ اس کو نکال رہے ہیں اور آج مجھے بہت ہی مزہ آیا اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں آئیتا میں نے انجوائے کبھی نہیں کیا سچی ماما میں نے بہت انجوائے کیا تو امیدہ بیورز آپ لوگ نے انجوائے کیا ہوگا اگر کیا ہمیں بتائیں اور ابھی تک آپ لوگ نے مجھے سبسکرائب کر لیے تو مجھے سبسکرائب کر لیے پہلے کن پر کلک کر لیے تو کہ ہماری ہماری نئے ویڈیو کو مل سکیں تو بیورز یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کی فائنل شیف آئینل لوگ کیا ہے کیسا دیکھ رہا ہے وہ خوشبو بہت زبر دست آرہی ہے تو اس کو دیکھ کر تو ایسے وہ میں پانی آرہا ہے اور بھوک بھی لگی ہے تو ممہ چاہے شاہے بھا لیے آپ نے کیا ہمارے بچوں کو پنجابی نہیں آتے یہ شروع سے اردو بولتے ہیں تو انہیں پنجابی بولنے لگے نا مسئلہ بن جاتا ہے میں تو پنجابی بھی بول لیتی ہوں اوردو بھی بول لیتی ہوں تو بس ہم لوگ نے تھوڑا سا مذہب ہے کہ پنجابی کے ترکا لگایا ہے دیکھیں وہ کیسا لگتا ہے ترکا تو یہ ہے کہ میں اپنے بچوں ساتھ پنجابی میں بات کر لیتی ہوں تو یہ سمجھ جاتے ہیں تو میں پہلے انہیں اس کھانے کے لیے اردو میں بات کرتی تھی ہم سب بچے ہمارے خاندان کے اردو میں بات کرتے ہیں تو اب انہیں تو اردو آگئی انہیں سے پنجابی نہیں بولا جاتا ہاں جی بالکل ہی بولا جاتا ہم سے ہم تو پنجابی نہیں آتا اس لیے اس نے نا بس ایسی باتے کی فیمینے میں آج پنی علیمن ڈال دیتے ہیں تو میں بھی شروع ہو گئی پنجابی میں ہاں پتا ہے ہم لوگ پنجابی ہیں ویسے تو میں کراچی میں پیدا ہوئی تھی تو آگئی ہم لوگ پنجاب میں اس لیے ٹھیک ہے تو بیورز امید کرتے ہیں آپ کو ہماری جو آج کی ریسپی اور اس کے لیے جو انسا ہم لوگوں نے تھوڑا سا حصیح میں دعا کر جو مزائیہ الیمنٹ ڈالے آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو ہمیں بتایا ہماری ریسپی کو ضرور ٹریک کریں تو انشاءاللہ ہم لوگ بہت زل دوبارہ نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعا میں یاد دکھئے ہم آپ لوگ لئے دعا کوئے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ